رکھا ہے فطرت میں چھپا کر قدرت نے جسے رکھا ہے فطرت میں چھپا کر سوجان بھی اس عشق کی قیمت تو نہیں ہے مت بانٹ اسے بیٹھ کے مسجد کی صفوں پر حیدر کی ولاب مالِ غنیمت تو نہیں ہے کوشش کریں سمجھنے کی مت بانٹ اسے بیٹھ کر مسجد کی صفوں پر حیدر کی ولاب مالِ غنیمت تو نہیں ہے ملتمیسوں رئیس شورا فرزدہ کے دوران عزت امام جنابِ شوکت رضا شوکت صاحب ان کے بعد اطلاعات یہ ہے کہ منبعِ قصائد سید سجادہ دربخاری افشیماری سیدہ جناب زیغم عباد زقی صاحب یہ خطاب فرمائیں گے برعظمت آل محمد سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَئِينَ وَسَلِ اللَّهُ اَفْقَهُ قَالِ دعا ہے پروردگارِ عالم بانیاں نے مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے امام حسین سرکار ازداروں کی حفاظت فرمائیں ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں مجھے پہلے جو اب آپ پڑھ گئے میرے بعد جن کا خطاب ہے میری جو نوکری ہے آپ کی جو سماعتیں ہیں قائنات کی مالکن سب کی حاضریہ قبول فرمائیں محترم لال خان صاحب شلے کے آخری ماتمی تک میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی باپس ہے یہ منت کر رہوں جو بندے بولتے ہوں امین کہنا میرے اللہ میرے وطن کی خیر فرما میرے دیس کی سرحدوں کی حفاظت فرما میرے اللہ پاک آرمی کو اپنی کوششوں میں کامیابی نصیب فرما میرے اللہ امام حسین بادشاہ کے ازاداروں کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما جتنے بندے بولتے ہو واجب سمجھ کے آمین کہو گے میرے مالک اس ابتلا کے دور میں ہم گنے گاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما درود پڑھ دے مل کے بلند آواز مل کے بلند آواز گنجائش ہے آپ ایک قدم آگے ہوتے ہیں ذرا ماحول بن جائے گا نظر اللہ نیاز حسین ایک قدم نظر مول آگے ہو بڑی جگہ ہے میرے معنی کرو ذرا پچھے آلیویا کے آجن تھوڑا جا ماحول بن جائے میرے معترم بہت شکریہ اگر آپ بیٹا دیواروں سے اٹھاؤ تو گھر اتنی دور رسٹ کرنے آئے ہو میرا بیٹا میرے معنی کرو آجو میلس کے حصہ بن جاؤ جس بادشاہ علی سے پلچتا رہا ہے تو آپ جئیں آپ سلامت رہیں یہ چہرے سلامت رہیں جی میں نہ کروں صدہ سکھی رہو صدہ آباد رہو جس بادشاہ علی سے پلچتا رہا ہے تو یہ نمبر دین شیئر سنن دی جا چھے نا اگلی گالتے بولے ہیں وطواری مرضی تے چھوڑ دینا جس بادشاہ علی سے پلچتا رہا ہے تو معصوم پھوٹتے ہیں اسی کی جبین سے اللہ کرے یہ ہاتھوں چاہی رہے یہ چہرے سلامت ہی رہیں یہی قیمت ہے شوقت رضا کی جڑے بول سکو بولو ہائے دری کیا بات ہے کیسی جلدین آل محول بن گیا ہے بھائی جان بی بی عزت دے مالک شبہ دے مالک زندگی دے جس بادشاہ علی سے علشتا رہا ہے تو جس بادشاہ علی سے اردو عدب کی کمال کمال شخصیتوں کے ساتھ وقت گزرا ہے آپ کا چوتھے مصرے میں ایک ڈیوائیڈ کر رہا ہوں اس پہ داد چاہیے جس بادشاہ علی سے علشتا رہا ہے تو معصوم پھوٹتے ہیں اسی کی جبین سے یہ رمز بندگی ہے کہ طرز منافقت چاہت مکان سے ہے عداوت مکین سے آئے 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 ہاتھ اچھے 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 ہائے دری جتنی واری حکم کرو جتنی واری حکم کرو ایک ٹکڑا نظم داؤکھا جیہاں میں نے حکم کیتا نے پڑھن دے وہ جواز سے ذرا ماحول بن جائے پیر عامر شاہ صاحب کی بلا بڑا محتور نائے جکر مظلوم دے حوالے نال مالک ڈھیر ہی سالے ہم نے امام حسین بادشاہ دے دوڑے بختوں میں انہوں نہ کوں چلو اوہی موجود ہیں شاہری نال بڑا شغف ہے انہوں نہ کوں کوئنا دی نظر بھی ایک شاہ کرنی سے یہ رات ہے صدرہ کے مکینوں کا مقدر یہ رات ہے ربانی پیر ذکر مظلوم تے ہاتھے میرا تیرہ رجب علی پارک لاہور رات دے ڈو بجے چوتھے میں سیٹیشن مگ گیا وضع سے دھنگی پڑھ دے رہے ہیں وہ ولا ولا کے ساتھ کوئی عادر میں ہی ہو والت پڑھ یہ رات ہے صدرہ کے مکینوں کا مقدر انوار کی بارش کوئی برسانے لگا ہے جس گھر کی طرف سر کو جھکانا ہے عبادت جا روک اسی گھر میں علی آنے لگا آئے 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 علی حق حق ہو گیا مل کے مل کے جی وہ غازی اسطرہ دیو نے آئے دری پھر پڑھ دوں چلو پھر پڑھ دیتے ہیں جس گھر کی طرف سر کو جھکانا ہے عبادت جا روک اسی گھر میں چلو آپ نے کہا قبلہ پھر پڑھ دو تو آؤ بات ذرا ہے مشکل لیکن آپ کے پیار میں پڑھ دیتے ہیں تکلو فن بھی نہ ٹھہری ذرا سی بنتے آساتھ اس نے زیادتی کیا میرے ساتھ جسے اردو آتی ہے وہ نہیں بولا اللہ اکبر اللہ اکبر کروڑواری شکریہ بزرگو انہیں ہتھان دی خیر ہوئے انہیں پتران دے شار آباد ہوئے جی وہ میرا بچہ تکلو فن بھی نہ ٹھہری مشملا کران میڈا گھر بھائی آمیر دا گھر ہے بھائی آمیر دا گھر میڈا گھر ہے لیکن کو ترتیب ہے کو تحضیب ہے مہین لا دی بہتے والیاں تیجادت منگدا اے میرے بہتے آمین تا دستک نے دن بھائی محمد بطول کے دروازے پہ رکتا ہے کی بہت ہے یہ دنے لڑے میرے بہندا یملا میرا ذائع کر دیتا ہے محمد بطول کے دروازے پہ رکتا ہے ٹھہرتا ہے اور تکلو فن بھی نہ ٹھہری ذرا سی بنتے آساتھ علی کی ماں کا کوئی گھر میں آنا جانا ہے ہاں 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 ہائے 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 جی مرشہ دور بہ گئے اتھو بولو ہائے دری ہائے دری جی ہو یار سلامت رہو بھائی جان تکلف اللہ خوار بسم اللہ آپ کو تکلفن بھی نہ ٹھہری دراسی بنتِ اسد علی کی ماں کا کوئی گھر میں گو گیا گلتے ہو کیے امام مساہمتی قسم میں میران دن ہونا طبیعت بڑی بڑی کھلی ہے گل میں کروں عرفانیت سکھانے اترے زمین پہ ورنا یہ دلنشی قبیلہ رہتا تھا آسمان پہ کیا بات ہے اللہ کرے یہ ہاتھ ہونچہ ہی رہے یہ چہرے سلامت ہی رہے لو جی ممبر تکلافہ ہاتھ سے ہونا بولو نہ بولو میں راضی ہو گیا عرفانیت سکھانے اترے زمین پہ ورنا عرفانیت سکھانے اترے زمین پہ ورنا ایک پند کرنے عرفانیت سکھانے اترے زمین پہ ورنا یہ دلنشی قبیلہ رہتا تھا آسمان پہ اللہ کے گھر میں آ کر بنتِ اسد نے سوچا یہ تو وہی جگہ ہے رہتے تھے ہم آئے 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 جی بھائی جان یہ تضمین کی گرہ ہے نا یہ ہر بندے کے بس کی تو بات ہی نہیں ہے نا تکلو فن بھی نہ ٹھہری ذرا سی بنتِ اسد تکلو فن بھی نہ ٹھہری نراض نہ ہوں ہی میرا چاند تین جو سرحل آیا ہے نا تین کو فیدا نا میں نے کو فیدا تب آنے بولیں چلو میری چاس بڑا بنیا تیرا بھی سوات بڑا بنیا تکلو فن بھی نہ ٹھہری ذرا سی بنتِ اسد علی کی ماں کا کوئی گھر میں آنہ جانا ہے آنہ جانا ہے ایک اوکھی گلے بھائی آمیر مبرت پہ آخنا بھراو میرے جتنا میرے توڑا پیارے جہان جاندائے ایک اوکہ کمے میں دادے مڑیے دواہ مڑیے تکلو فن بھی نہ ٹھہری ذرا سی بنتِ اسد علی کی ماں کا کوئی گھر میں آنہ جانا ہے ہجاب ڈالتی پھرتی ہے باولی دنیا درار دل پہ ہے دیوار کا پہ قرآن سو راضی ہے غازی دی قسم راضی ہے سلام اِنہ جی وہ مالا نا پچھلے ہائے دری تیری زبان سلامت روے تیرا ہاتھ اچھا روے اچھا چھیک ہے کبلہ ایوٹ ہے چھیڑ خانی درار دل میں ہے تو اتنا سونا بولیو تو میں یہ دوکھا کم کرو ہوں یہ نوے بھئی آمیر میں واقعی اتنا پرانا بندہ میں جب بندے ہنڈ چوب کر گئے نہیں پڑھا ہزار زور لگایا ہے خاکیوں نے مگر حدود سرحد صدرہ کی بار میں تو نہ سکیں اوہ یار کہاں لے آیا ہے مجھے اللہ اکبر اللہ اکبر اور نسلیں جیے تمہاری یہ بچے سلامت رہے ہیں اللہ اکبر بابا جی چودہ کی قسم ہے میں سوچ ہی سکتا تھا اے بار پہ اتنی بڑی دعا دوری یہاں حدود سرحد صدرہ کی ہزار زور لگایا ہے خاکیوں نے مگر اپنے اسے کی گولی میں اپنے سینے پہ لوں گا جسے ڈر لگے باہر جائے جاؤ ہر منکر علی سے کہو شوقت کہہ رہا ہے ہزار زور لگایا ہے خاکیوں نے مگر حدود سرحد صدرہ کی بار مٹ نہ سکی میرے علی کی عداوت کا شوق مٹ با لو علی پہاڑ ہے تم سے درار مٹنس آئے 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 اوہ میں صدقے جی لالا اے ہاں تجھے ہی روے کروڑ باری شکریہ بی بی ازت دیں آپ کو سارے بولنا اور آکے چلیں اور آکے چلیں اس سے سات مرتبہ اب تک کوشش کی ہے سعودی اکبرانوں نے کسی طرح یہ درار چلی جائے کسی طرح یہ نشان چلا جائے آخری مرتبہ جرمن سائنس دان مگوائی اور ان سے کہا کسی طرح کوشش کرو یہ درار چلی جائے ہم چھ بار پہلے کوشش کر چکے ہیں مجرمن سائنس دان نے کہا جب تم خود کہہ رہے ہو چھ بار پہلے کوشش کر چکے ہیں اور یہ درار نہیں جا رہی تو پھر ساتمیں بار کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے خیر ہے رہنے دو گھروں کی دیواروں میں درارے ہوتی رہتی اس مجمع سے دار تھوڑی ہے انہیں دار ٹھیک ہے لیکن انہیں عزتدار سامین دے ہون دیا خیر ہے گھروں کی دیواروں میں درارے ہوتی رہتی ہے اگر نہیں بھی جاری ہے تو کیا ہو گیا انہوں نے کہا نہیں تم مسلمان نہیں ہو نا لال خان توجہ ہی نہ ہو کی تھی میں بہن بڑا جنگلہ آ گیا انہوں نے کہا نہیں تم مسلمان نہیں ہو نا اس لیے تمہیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے ہمارے یہاں ذلحج میں ایک بہت بڑا اکٹھ ہوتا ہے پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں ہم اسے حج کہتے ہیں ہم تو نہیں جاتے ہم تو نہیں جاتے سلام یہ ساتھوں بھائیا لیکن دور دور سے لوگ آتے ہیں ان لوگوں میں کچھ پاکستانی اور ایرانی لوگ وہ طبیعتاں ذرا شرارتی ہیں وہ آتے ہیں تو یہ پردہ سرکانہ شروع کر دیتے ہیں چوتھے پانچویں چکر پہ پردہ ہٹ جاتا ہے پھر پردہ ہٹ جاتا ہے چوتھے پانچویں چکر پہ پردہ ہٹ جاتا ہے پھر پردہ ہٹ جاتا ہے پھر پردہ ہٹ جاتا ہے پھر لوگ پوچھتے ہیں یہاں کیا ہوا تھا پھر بتانا پڑتا ہے پھر بتاتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے امام حسین سرکار دے ذکر دی قسمیں خوش آمد کرنا لاتے لانتے بولے ہیں جو میں انتروں منصف پڑھ کے پہ آتا میں شاید کبندہ ہوئے جن ساندھ ہوئے تو نہ بولے اس لیے ہم نے موٹے موٹے پردے بھائی جان آپ بیٹھیں گے تو ہم ہم اس طرح پڑھوں گا مہربانی کریے میں روی 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 رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ کبری آئی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا ماف کرے گا گوگیو بندہ جنگل سمجھ نہیں آئی اوہ آخری ہاتھ کا شکریہ یہ کبری آئی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا یہ کبری آئی پہ اپنی مرضی سے آپ بولتے رہے ہو میں سول میں ستر میں مٹ میں داخل ہو گئے ہوں حکم دے رہا ہوں سمجھ آئے تو بولنا یہ کبری آئی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا ولا کے کام نہ روکو ولی نہ آ جائے اسی لیے تو درانیں چھپائی ہیں تم نے تمہیں یہ ڈر ہے کہ پھر سے علی نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسی لیے تو درانیں سرکار آپ کی دیوئی ربائی یہاں پہ پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حرم ہے جائے پناہ جہان حیدر ہے حرم ہے جائے پناہ جہان حیدر ہے خدا کا گھر بھی یقیناً مطان حیدر ہے اور جسے لکیر سمجھ کر چھپائے جاتے ہو جسے لکیر سمجھ کر چھپائے جاتے ہو یہ کائنات میں پہلا مشان ہے حرم ہے حرم ہے بانہ نہیں ہوں ایک کمنٹ یہ تھا ایک کلر آوے ہوں اے احسان گرے میں روکی ہی تھا کسی نے اس کو درار لکھا کسی نے اس کو نشان سمجھا مگر یہ شوقت کا فیصلہ ہے کہ سب کے سب فیصلے غلط ہیں نبی کی اممہ علی کی اممہ خدا کے اس گھر کی مالکن ہے جبین بیعت خدا پہ اب تک علی کی اممہ کے دستخط آئے 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 سزگیوں تو ہلے سنن تو غازی استانے بھی غازی استانے بھی لال خان نوکر علی دے بولو ہائے دری سلام ہی میرے سلام ہی نہیں میرے غازی استانے بھی شالہ ہاتھ اچھے رامن نبی کی اممہ علی کی اممہ خدا کے اس گھر کی مالکن ہے جبین بیعت خدا پہ اب تک علی کی اممہ کے دستخط ہیں بارہ بارہ تیرہ رجب کی درمیانی رات تیس آم الفیل ہاتھیوں والے سال کے تیس سال بعد پریشان تو نہیں کر دی میں نے میں نے کہایا ہاتھیوں والے سال کے تیس سال بعد اب رہا اس واقعے سے تیس سال پہلے ہاتھی لے کے مکہ میں آ گیا تھا اور اللہ کے ہمسائے بھاگ گئے تھے کی بڑھ گئی میں تاریخ کے ذمہ داری قبول کروں گا بیٹا جو جملے میں کہہ رہا ہوں یہ محفوظ ہو رہے ہیں خدا کے گھر کے اردگرد رہنے والے لوگ در کے مارے بھاگ گئے تھے پانچ سات بندے ایسے ضرور بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں اس جملے کا مزہ لینا چاہیے شاید اپنے سواد واسطی پر آخدان چھوٹے چھوٹے جانوروں نے اتنا بڑا جانور پہلی بار دیکھا تھا آپ نے تو یہ سخنوری سنی ہوئی ہے آپ تو اس میں بھائی جان بولتے چلو میں من لیا میں اوکھے پردہ کھلا ہوں کی کریے چھوٹے چھوٹے جانوروں نے اتنا بڑا جانور پہلی بار دیکھا تھا حرم کے اردگرد رہنے والے حرم کے دائیں بائیں رہنے والے لوگ اس مشکل میں دائیں بائیں ہو گئے کی کریے اسی اردو والے کی کریے در سو میرا بچڑا چھوٹے ہو جائے اسی اردو بڑھنا لے میں کہہ حرم کے دائیں بائیں رہنے والے لوگ بیٹا شاہ باش اس مشکل میں دائیں بائیں ہو گئے اوپر سے ظلم یہ ہو گیا کہ ابراہ کے سپاہیوں نے عبد المطلب سخی کے کچھ اونٹ بھی پکڑ لیے حرم کو سائے میں رکھنے والا حرم کے سائے میں بیٹھا تھا سنی آگرو کی گا حرم کو سائے میں رکھنے والا شاہ باش بیٹا شاہ باش بیٹا نظر بست سے محفوظ رؤ او میرے خضر باؤ حرم کو سائے میں رکھنے والا حرم کے سائے میں تشریع فرما تھا جب کسی نوکر نے آکے بتایا کہ اب رہا کے سپاہی ہمارے اونٹ پکڑ کے لے گئے تلیہ ٹیک کے اٹھا علی کا دادا جس چھولداری میں اب رہا کا قیام تھا اس کی طرف مو کر کے ابو طالب کے باپ نے کہا اب رہا اب رہا نہیں جا رہا شاباش شاباش میں تو واتن روز کراچی جو پڑھنا ہے میں اس واسے اپنا افتت نہیں کرنا تائیں کو کوشش کرنے یہ سمجھن دی اب رہا اب رہا نہیں جا رہا چھولداری کے دروازے پہ آئے اب رہا کو خبر ملی کہ بادشاہ تشریف فرمائے دروازے پہ آگئے اسے یقین تھا میری منت کرے گا مجھے کہے گا گھر پہ حملہ نہ کر اس نے پوچھا نگے بانے حرم کیسے آنا ہوا تو میں میری سپاہیوں نے میرے کچھ حزیزوں نے مجھے نوکروں نے بتایا یا تمہارے کو چھپائی میری اونٹ پکڑ کے لے آئیں ان سے کو میری اونٹ واپس کر دیں اس نے کہا تم نگے بانے حرم ہو ساکھی حجاج ہو کمال نہیں ہو گیا مجھے توقع تھی تم مجھے کہو کہ گھر پہ حملہ نہ کر تم کہہ رہے میری اونٹ واپس کر دو قبر کی رات تک میں اس بندے پہ دکھی رہوں گا جسے لفظ سمجھا اور وہ نہ بولا علی کے دادہ نے بڑے تمات سے کہا رب العبائر فتل و بہا میں اونٹوں کا رب ہوں مجھے وہ دے دے ولل بیت ربن گھر کا بھی رب ہے انا رب العبائر فتل و بہا میں اونٹوں کا رب ہوں مجھے اونٹ چاہیے ولل بیت ربن گھر کا بھی رب ہے وہ جانے اور گھر جانے آخری جملہ نظم میں شروع کر رہا ہوں اس نے کہا کمال نہیں ہو گیا دس بارہ اونٹ سے تمہارے اور میرے اتنے سینکڑوں اونٹ ہیں اس میں اونٹ مل گیا مجھے کیا پتا تمہارے اونٹ کون سے ہیں تمہارے اونٹ کون سے ہیں تنغازی دا واسطہ ہی میرا حق بنے تو رکھے نہیں نہ بنے تو بولے نہیں اور پورے پنڈالوں لال خان سمیت میری منت دینے میں میرا حق نہ رکھے ہے میں تیرے دس گیارہ اونٹ سیکڑوں اونٹوں میں سے کیسے تلاش کروں فرمائیے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو بھی تمہارا بندہ اونٹوں کس ہربانی پر مقرر ہے اس سے کہو یہاں اونٹوں کا اسطبل ہے اس دروازے پر کھڑے ہو کہ کیا کی کہہ دے عبدالمطلب اپنے اونٹوں کو بھلا رہا ہے وہ آ جائیں گے اے 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 کیے فائدہ ہے داستہ صحیح میں نوئی اٹھا پندمای کی저ہ تائیں کیتا بولو حائدری عبدالمطلب اپنے اونٹوں کو بھلا رہا ہے وہ آ جائیں گے اس واقعے کے پورے تیس سال بعد بارہ تیرہ رجب کی درمیانی رات اسد کی دختر اسد کی مادر اسد کو لے کر خانہ خالق الاسد میں آگئی میری گزارے سمجھ آگئی ہے اس واقعے کے پورے تیس سال بعد اسد کی دختر درود ایک اور بار پڑھ لوں ملکے بلند آغاز آئیے جی آئیے بسم اللہ بے شک اجازت ہے آپ سب کا پسندیدہ نام قصیدے کے دنیا کا ایک موتور نام باوہ سجاد شاہ صاحب آف شماری مالک اور عزتیں عطا فرمائے میں پہلے اٹھائیس انتیس منٹ کے قریب نوکلی کے قریب پہنچ گئے ہوں پندرہ سے پیس منٹ مجھے اور چاہیے دونوں مرشدات تشریف فرمائے ہیں آپ کو تفصیل سے سناتے رہیں گے میں اپنی منزل کے قریب آگیا مجھ پہ راضی رہی دیں ٹھیک ہے جی بسم اللہ جی میں توڑی تسلیح ہوئے ہوں میں بالکل کوئی طرح ہوتی جناب بات سمجھ آگئی تیس آم الفیل بارہ تیرہ جب کی درمیانی شب علی کی امہ اللہ اور علی کے مشترکہ گھر میں داخل ہوئی ایک یزید بن خانب اور تین اس کے نوکر یہ چار بندے یہ منظر دیکھ رہے تھے انہوں نے عرب کے سماج میں اعلان کر دیا ہم نے ایک بی بی کو بیت اللہ میں یوں جاتے دیکھا ہے جیسے کوئی مالک نے اپنی جاگیر میں جاتی شاہ باش جیسے کوئی مالک نے اپنی جیسے کوئی مالک نے اپنی جاگیر میں جاتی ہے اب لوگ ماننے کو تیاری نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں وہ ٹکڑا پڑھنے لگا ہوں جس کے لئے مجھے حکم کیا گیا ہے تین دن قیام کیا علی کی امہ نے باتا یبی تو ایک باب ہے عرب میں جس کا مطلب ہے کسی مہمان کا کسی گھر میں تین راتیں گزارنا اگر کوئی بندہ کسی گھر میں تین راتیں نہ رہے تو اسے گھر کہا جاتا ہے عربی لغت میں بیت نہیں کہا جاتا غیرت مند کی ماں نے اللہ کے گھر کو بیت اللہ بنانے کے لیے تین راتیں ٹھہرنا پسند کیا تواڑی مرضی ہے یار غیرت مند کی ماں نے اللہ کے گھر کو بیت اللہ بنانے کے لیے تین راتیں وہاں ٹھہرنا پسند کیا سولہ رجب کو نبی علی کی پہلی ملاقات ہوئی ختم گفتگو راضی رویہ جے ہوگا جی وعدہ برا ہو گیا راضی رویہ جائے سولہ رجب کو نبی علی کی پہلی ملاقات ہوئی نبی نے آکے چچی کو مبارک بات دی بی بی نے جی کعبے کے سنٹر میں سولہ رجب کو کعبے کے سنٹر میں نبی علی کی پہلی ملاقات سولہ رجب کو ہوئی ہے نبی نے آکے چچی کو سلام کیا بی بی نے جواب دیا نبی نے مبارک دی بی بی نے آہستہ سکا خیر مبارک نبی نے کہا چاچی علی کی ماں بن کے بھی خوش نہیں میں نے ویکھنا ہے سرچہ سرچہ نبی نے کہا چاچی علی کی ماں بن کے بھی خوش نہیں بی بی نے کہا خوش تو ہوں مگر اس بچے نے بچنا نہیں نبی نے کہا کیوں بی بی نے کہا دنیا میں آیا ہے رویا نہیں سجاد چاہ جی ایک وکہ جنہوں جملہ جے میرے علیہ ویکھے invention کے لئے رونا زندگی کی علامت ہے رونا زندگی کی دلیل ہے جو نہیں روتا وہ تو مردہ ہے نبی نے کہا چاچی بنتا یہی ہے دنیا میں آنے والا ہر بچہ روئے علی نہ روئے ہر بچہ روئے علی نہ روئے ہر بچہ روئے موہ پہ ہاتھ رکھ تیرے موہ سے ہاتھ ہٹ گیا تو میں پڑھوں گا ورنہ میں ہٹ گیا بی بی نے کہا ہر بچہ روئے علی کیوں نہ روئے نبی نے کہا چاچی آپ کو بتا ہے بچے روتے کیوں ہیں بی پی نگا کیوں روتے ہیں نبی نگا بچہ دنیا میں آتا ہے آنکھیں کھولتا ہے نئی دنیا دیکھتا ہے نئے چیرے دیکھتا ہے نئے لوگ دیکھتا ہے گھپرا کے روتا ہے میں کہا گیا دنیا میں آنے والا ہر بچہ دنیا دیکھ کے روتا ہے علی کیوں روئے اس نے دنیا خود بنایا صابیق صابیق ہا تنجھا ہے سلامی لے میرا سلام انہیں میرا ہائید علی کھالائے ہاتھ اچھے رہانے علی کیوں رہا ہے بسم اللہ بھائی جان علی جی میں نوک کر رہا علی نے دنیا خود بنائی چچی کے ہاتھ سے بھائی کو لیا کعبے نے کعبے میں کعبے کو اٹھا لیا سجاد شاہ صاحب قبلہ فرما رہے ہیں اللہ کی کلی رحمت نے کلی نعمت کو اٹھا لیا چلیں سلام ہے آپ کے اس انتخاب کو کعبے نے کعبے میں کعبے کو اٹھا لیا جی بھر کے اسے دیکھا جسے دیکھنا سواب تھا ہائے 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 اللہ اکبر میں نوکیاں میرا گتر سلام ہے تیرے بہن ہاں کعبے نہیں کعبے میں کعبے کو اٹھا لیا جی بھر کے اسے دیکھا جسے دیکھنا سواب تھا گفتگو شروع ہو گئی آگوش میں رسول کی اسمت معاب تھا باہو سجاد شاہ جی ہے تے میری جورت سید بادشاہ ہو پر میں اندروں بڑا اس رویہ تو پریشانہ میں اس قوم نے ہمیشہ اوکھی گالتے ساتھ لیتا سوکھی گالتے کھلو گئے آگوش میں آگوش میں رسول کی اسمت معاب تھا یا پھر فلک کے ہاتھ پہ وہ بودراب تھا آئے 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 آگوش میں رسول کی بڑی مربانی میرے محترم اللہ کرے یہ زبان سلامت رہے آگوش میں رسول کی اسمت معاب تھا یا پھر فلک کی گود میں وہ بودراب تھا دیکھا اسے کے دیکھنا جس کو سواب تھا پہلا یہ مصطفیٰ کا علی سے خطاب تھا علی کا مو چونگے محمد فرماتے اللہ کی مثل تو بھی میرے آس پاس تھا لیکن میں تیرے واسطے پھر بھی اداستا اللہ عبار اللہ عبار اللہ عبار اللہ عبار اوہ حسین عصد ہماری اوہ ایار اللہ کرے ہاتھ اچھےران ہائے دری سارے بلو ہائے دری ایتنے ہی پڑھنا تھے اللہ کی مثل تو بھی میرے آس پاس تھا لیکن میں تیرے واسطے پھر بھی اداست تھا پھر بھی اداست تھا فرماتا ہے یا علی میں نے دعائیں مانگی تیرے اترنے کے لیے سن کے میری دعاؤں کو رب نے کرم کیا تجھ کو اتار کے میری مشکل کو کم کیا سن کر تیرا ظہور منافق نے غم کیا سن کر میری دعاؤں کو رب نے کرم کیا تجھ کو اتار کے میری مشکل کو کم کیا سن کر تیرا ظہور منافق نے غم کیا یا علی جن منافقوں سے میرا سامنا ہے وہ جادو کرتے ہیں وہ ٹونے کرتے ہیں وہ ٹوٹکے کرتے ہیں اللہ کو اپنے حبیب سے کہنا پڑ گیا اس مزاج کے لوگ تھے وہاں پہ یا علی تجھے ان سے بچانا تھا میرے پاس اور کوئی ہنر تھا نہیں تجھے بچانے کا ایک ہی سلیقہ تھا علی نے کہا وہ کیا محمد نے کہا سن کر میری دعاوں کو رب نے کرم کیا تجھ کو اٹھار کے میری مشکل کو کم کیا سن کر تیرا ظہور منافق نے غم کیا تجھ پر بھی میں نے ناد علی ہی قدم کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آخری ماتمی بولے ہائے دری ہائے دری جو غازی صحیح نے غازی صحیح نے تجھ پر بھی میں نے ناد علی ہی قدم کیا فرماتے ہیں آدم سے مشتلق تو رسولوں کی عقل ہے ایسا تیہ نہیں کرتے ہوں تھے بچہ کیے دے دے گیا کیے دے دے گیا کیے دے دے گیا محمد فرماتے ہیں آدم سے مشتلق تو رسولوں کی عقل ہے اللہ کے سب نبیوں کی مجموعی شکل ہے من اراد آئیں انظرہ الہ آدم فی علم اللہ کے سب نبیوں کی ختم نتیجہ اور گفتگو تمام فرماتے ہیں یہ آلی میں ہی بولتا رہوں گا کچھ تو تو بھی بول یہ آلی میں ہی بولتا رہوں گا یہ بدقسمتی ہے ہماری لفظ جو ہوتے ہیں نا بابا جی سے حرفی جتنے بھی لفظ ہیں سے حرفی ان میں جو اکثریت ہے نا اس کا سیکنڈ جو ہے وہ شائلنٹ ہوتا ہے اور جو اکثر ہے نا یہ ہوتا ہے ستانوے سو میں سے ستانوے کو عربی گرامر میں اکثر بولتے ہیں یعنی سو میں سے ستانوے لفظ جو ہوتے ہیں نا ان میں تین حرفی جو لفظ ہوتے ہیں ان کا جو دوسرا حرف ہوتا ہے اس پہ جازم ہوتی ہے جیسے حرف ہے لوگ حرف بڑھتے ہیں لفظ ہے لوگ لفظ بڑھتے ہیں عقل ہے لوگ عقل پڑھتے ہیں ظلم ہے لوگ ظلم پڑھتے ہیں نظم ہے لوگ نظم پڑھتے ہیں شکل ہے لوگ شکل پڑھتے ہیں جیسے بزم ہے لوگ بزم پڑھتے ہیں اور دکھ والی بات یہ ہے لفظ غلط ہے لوگ اسے غلط پڑھتے ہیں وہ جو تین فیصد ہے نا اس میں لفظ غلط ہے لوگ اسے غلط پڑھیں اس لئے عربی زبان کا معقولہ ہے غلط پڑھنا غلط ہے غلط پڑھنا صحیح سوری یہ کرامر کی بات تھی بابا جی نے چھیڑا تو میں بات کر رہا تھا بس میں ممبر بابا جی کے بابا عمر شاکی کے حوالے کر رہا ہوں علی کو سینے سے لگایا ہوا ہے فرماتے ہیں یا علی کچھ تو بول لب ہلے یا رسول اللہ کیا بولوں میں دکھاؤں گا کتاب میں جب آپ کا دل کرے بابا سجاد شاہ جی سے نہیں پوچھنا آمیر عباس ربانی صاحب کو تقریف نہیں دینی وہ دونوں مجھ سے محتبر لوگیں جب دل کرے مجھ سے پوچھنا ہے ہی حوالہ چاہیے نبی نے کہا یا علی اکرت تورات علی تورات سنا علی نے تورات سنائی اکرال انجیل علی انجیل سنا علی نے انجیل سنائی اکرال زبور علی زبور سنا علی نے زبور سنائی اکرال قرآن علی قرآن سنا علی نے قرآن سنایا بس میں وہ قیفیت سنا کے ممبر ان میں سے کسی ایک کے حوالے کرنے لے گا ہوں نبی نے کہا یا علی قرآن پڑ علی نے کہا میں آپ کو نہ پڑھوں غازی دی قسم میں اس بندے ظلم کیتا ہے میرے نال جن سمجھ آئیے تو انہیں بولیا جن سمجھ نہیں آئی وہ جن کل باوا کی داد لینے علی نے کہا میں آپ کے ہاتھوں پہ ہوں میں آپ کو نہ پڑھوں نبی نے کہا نہیں یہ علی قرآن پر مسئلہ حل کرنا ہے میں نے بیکھنا ہے لال خان علی نے کہا مسئلہ کیسا نبی نے کہا معصوبیت کا دائمی فرمان نشر کر ماں باپ کے وقار کی برہان نشر کر پڑھ کر قرآن باپ کا ایمان نشر کر انسانیت کے دل پہ یہ علم نشر کر بنتِ اسد کے لال کو قرآن آ گیا کافر کے گھر کہاں سے مسلمان آپ جیئے بھائی جان آپ جیئے بھائی جان ہزاروں سال جیو صدہ سخی رہو صدہ سلامت رہو سوائے غمِ مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ زندہ بیٹیاں علی کی مر کے نکلی ہیں مدینے سے سلام بھائی جان سلام ہے جو حضر داریاں آپ نے کی ہیں سرگودے میں مالک اللہ اکبر پانچ یا چھے مٹ چاہیے مجھے اور میں نے کہا ہے زندہ بیٹیاں علی کی مر کے نکلی ہیں مدینے سے بڑے آرام نال میں گل کر رہی ہے بڑے آرام نال تُساہم سننا ہے مقتل یہ کہہ رہی ہے کہ ستائیس رجب کو جو کافلہ دربارِ ولید میں حسین لے کے گئے ہیں خمسینہ رجولن پچاس بندے تھے حسین کے ساتھ میں ذمہ داری قبول کروں گا اپنے لفظوں کی پچاس لوگ تھے حسین کے ساتھ جس میں سے اٹھارہ بنی حاشم تھے گزارش میری سمجھ میں آرہی ہے بتیس مدینے کے اور افراد تھے یہ پچاس افراد جو حسین سخی کے ساتھ دربارِ ولید میں گئے ہیں مورخ کہتا ہے ان میں جو پہلی شخصیت حسین کے ساتھ گئی ہے وہ ہے سرکارِ عبداللہ ابن جعفرِ تیہ مورخ کہتا ہے اٹھائیس رجب کو جب حسین نے مدینہ چھوڑا ہے عبداللہ اتنے بیمار تھے کہ حسین کو خداعافظ کہنے کے لیے مدینے کی سرحد پہ بھی نہیں گئے ایک کباری تُسا میری گالوات سننیئے بے شک تُسی رو وہ نہیں میری گال سمجھو سلامے توانو جی میں یہ گلت ہوں سمجھاونا چاہنا اسے گلت ہے میری آئی دی میلے سے مو گئی میرے تو بہتر مساہب خان تشریف فرمائے ستائیس کو جو کافلہ دربار میں گیا ہے اس میں سب سے آگے تھے عبداللہ اٹھائیس کو سلام ہی حسین نے مدینہ چھوڑا موررخ کہتا ہے عبداللہ اتنا بیمار تھا کہ حسین کو خداعافظ کہنے مدینہ السلام ہے یو اور دینہ دا بردہ ہوئی یار کیا عاشق لوگو یارمہ صاحب دے صدق جامعہ بی بی اس تا دے انہیں نوکلیاں قبول ہونے اٹھائیس کو عبداللہ حسین کو خداعافظ کہنے کے لیے مدینہ کی سرحت پہ نہیں آئے سوچنے والی بات یہ ہے ایک دن میں آلیہ کے بخت کو کیا ہوا ہے تو سا میری گال سمجھ لیئے میری میلے سمک گئی میرا سفر اگہ ہے میں کہاں سفر کرنا چاہنا ہی تیر اکڑا نہ چاہنا تیری اکھاں سلامت راون چیرہ ہنجوانال تیرا بھر گیا اس تو تیرہ داری ہے ہی کونی او میں صدقے حسین دربارِ ولید کے دروازے پہ پہنچے بلا تشبیح میری مجال دونوں ہاتھ پھیلا کے فرماتے ہیں میں بحثیت امام کہہ رہا ہوں مدینہ میری جائے شہادت نہیں ولید میرا قاتل نہیں بیٹا بیٹھ جاؤ میں مسائب پڑھو میرا بچہ پیچھ ہی بیٹھ جاؤ مدینہ میری جائے شہادت نہیں ولید میرا قاتل نہیں میں تمہیں اپنے لیے نہیں میں تمہیں بہن کی تسلیح کے لیے لے آیا دربار میں مجھے کچھ ہوتا یا نہ ہوتا میری واپسی تک میری آلیہ مر جاتے گا میں تمہیں بہن کی تسلیح کے لیے لے آئے ہوں میں حکم دے رہا ہوں میرا کوئی عزیز میرا کوئی رشتہ دار میرے ساتھ دربار نہیں جائے گا میں اکیلا جاؤں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ ولید سمجھے حسین لشکر لے کے حملہ کرنے آ گیا یہ میرا حکم ہے اگر حالات خراب ہو گئے تو یہ دروازہ خیبر سے بڑا نہیں تم سارے علی ہو حسین دربار داخل ہوئے چوتھا قدم تھا دربار میں حسین کو آہٹ محسوس ہوئی غریب نے پلٹ کے دیکھا معصومہ کا ماشکی ام البنین کا بیٹا بطول کی دعا کا نتیجہ حسین کی کمر کا زور حسین کی بہنوں کی چادر کا نگران اقواز حسین کے قدم پہ قدم رکھتا ہوا آ رہا ہے جڑا بندہ حسین دا واقف ہے وہ ہے ضرور کریں حسین کے قدم پہ قدم رکھتا ہوا آ رہا ہے حسین جلال میں آکے فرماتے عباس میں نے منہ بھی کیا ہے پھر بھی آ رہے ہو پتہ لی کے دامیرے ہو بندہ جہاں بادشاہ انہاں ہاتھ نہ مارے ہو عباس سرجوبہ کے آہشتہ سے کہتے آپ نے کہا ہے میرا رشتہ دار کوئی نہ ہے آپ کا رشتہ دار اکبر ہے آپ کا رشتہ دار کاسم ہے آپ کے رشتہ دار اونو محمد ہیں میں تو آپ کی قریز کا بیٹا ہوں میں نوکر ہوں فرماتے عباس تیری وفا کے صدقے حالات خراب ہوئے تو میں بلا لوں گا ہو گئے حالات خراب آگئے حشمی مجھے حالات نہیں پڑھنے حسین دربار سے باہر آگئے پہلا سوال عبداللہ نے پوچھا دربار میں کیا ہوا حسین چپ راستے میں پوچھا کیا ہوا حسین چپ گھر داخل ہو کے عبداللہ نے پھر پوچھا میں دو بار پہلے پوچھ چکا ہوں کیا ہوا دروازے پہ آگئے ہوں بتاتے کیوں نہیں جنہوں نے گھر عزتدار دھیاں بہنے تو انحکم پہ دینا ہائے کرے حسین فرماتے عبداللہ بہن ہے میں بات ہے میری بہن کے بارے میں میں بازار میں کرنا مناسب گھر چل کے نا تفصیل سے بات کرتے صدقے جاوہ صدقے جاوہ گھر پہنچے کیا ہوا فرماتے امت مدینہ لینہ نے دیتی یہ تیاری کا وہ ٹکڑا ہے جو تھوڑا صاحب کے مزاج سے ہٹ کے ہے دو تین منٹ اور برداشت کرو یا علی مدد امت مدینہ نہیں رہنے دیتی میں نے آرام سے کہا ہے مولانا آپ نے بھی پڑے آرام سے سنا ہے تڑپا عبداللہ غیرت مند حاشمی حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں ذرا نام تو بتا ہائے کون نہیں رہنے دیتا فرماتے ہیں دین بچانا ہے لڑنا نہیں مدینہ چھوڑنا ہے مدینہ چھوڑے بغیر دین نہیں بچتا مجھے جانا ہی جانا ہے عبداللہ کہتا ہے کیلے جاؤ گے نہیں کافلہ لے کے جاؤں گا کون کون جائے گا میرا سجاد جائے گا ٹھیک میرا اکبر جائے گا ٹھیک میرا اسگر جائے گا عبداللہ نہیں بولے حسین نے کہا میرا اسگر جائے گا عبداللہ نہیں بولے او میری یہ دیاں او بھینہ تو سماتم کرے نا پترن سمجھ آئی نکال میری تو سماتم کرے حسین فرماتے ہیں میں کہہ رہو میرا ازگر جائے گا تم بولتے کیوں نہیں عبداللہ سر جگہ کے ایسے جگہ امام جو کیسے بولو یہ سولہ دن کا ازگر ہے گرمی کا راستہ ہے عراق کا سفر ہے راستے میں تین تین دل پانی نہیں ملتا یہ اتنا سا بچہ ماں کے بغیر کیسے جائے گا تو ہم سمجھیں نہیں ہے یہی میں کی پڑ گیا عبداللہ کہتا ہے اتنا سا بچہ ماں کے بغیر کیسے جائے گا حسین فرمت ہے کس نے کہا ہے ماں کے بغیر جائے گا اسگر کی ماں بھی جائے گی لال خان اسگر کی ماں کا لفظ آیا عبداللہ کا چہرہ کا رنگ بدل گیا آنکھیں سرخ ہو گئی عشین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عبداللہ کہتا ہے کیا مطلب علی کی بہو اور گھر سے بار عشین فرمت ہے جب علی کی بیٹی جائے گی جب علی آ جائے گی جب آن کی ماں نہیں آتا جنم آتم پھر تلے کر لو میرا شرکت بن جائے گی جب آن کی ماں جائے گی جب علی کی بیٹی آ جائے گی علی کہو چاچا داری بھر گئی ہنجوانال دھیاں بے کہا جو نہیں پھر علی کی بیٹی کیوں نہیں جائے گی آنکھوں سے پڑا ہے میں نے لکھنوں کے ایک آلم لکھا ہے علی کی بیٹی کے جانے کا لفظ آیا عبداللہ زمین پہ گیرے آواز دیو نو محمد میں اٹھنے کے قابل نہیں رہا میرا ہاتھ پگڑ کے مجھے نانی بطول کی قبر قبر بطول کا سلام کر کے گھر پہنچے بیٹیوں نے بس طرح بیماری بچھا دیا عبداللہ صاحب فراش ہو گئے رات گزر گئی آخری جملہ اٹھائیس کی شبہ ہو گئی علی کی بیٹی نے حسین سے پوچھا حسین میں جاؤں گی نا حسین نے کہا آپ کے بغیر دین نہیں بچتا میں نہیں بچتا لیکن آپ کا شوہر بیمار ہو گیا ہے جب تک عبداللہ اجازت نہ دے میں ساتھ میں لے جاؤں گا میں پہلی بار سسرال کی حویلی میں زمین پہ ویٹھی بہوں امیر ایو بندہ جڑا ہائی نہیں آگ سگیا سر سے چادر اتار کے میری شہزادی نے رونا شروع کیا علی کی بیٹی رونے کی آواز بیمار عبداللہ کے کانوں پہ پڑی غیرت مندہ کے گھول کے فرماتے علی کی بیٹی بیٹے چاہیے بیٹے لے جا بیٹیاں چاہیے بیٹیاں لے جا نوکر چاہیے نوکر لے جا کنیزے چاہیے کنیزے لے جا سامان چاہیے سامان لے جا اے سانگر میں بیمار ہوں تیرا ہاتھ پگڑ کے اٹھا نہیں سکتا جتنی دیر میرے گھر میں بیٹنا ہے کسی پلنگ پہ بیٹ کسی چار بائی پہ بیٹ کسی تخت پہ بیٹ کسی اونچی جگہ پہ بیٹ ایسا نہ ہو تو میرے گھر مٹی پہ بیٹھی ہو تجھے بلانے کے لیے عباس آ جائے عباس گئے عبداللہ ہماری امیر ماتم 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 زندگی دا کوئی پتہ نہ ہو ہماری امیر بہن اور مٹی پہ گزارا گفتگو ہو رہی تھی یا حسن کا پیغمبر نازل ہوا بعد شاکر نے دونوں ہاتھ باندھ کے سخی عبداللہ سے کہا بابا نے کہا جاؤ پھوپی کو لے آؤ اجازت ہے میں لے جاؤں عبداللہ فرماتے جاؤ بابا کو میرا پیغام دو کہ بیمار کہہ رہا ہے تمہاری بہن ہے تمہارا ترکہ ہے تمہاری بیٹی ہے تمہاری ملکیت ہے میں منع نہیں کر رہا لیکن اکیلا اکبر نہ لے جائے سارے حاشمی مل کے آلیہ کو لینے آؤ تاریخ کو پتا چلے نا آلیہ کتنی آباد ہے بیٹا تو جوان ہے نا اس لیے تم ماتم نہیں کر سکا یہ گھر جا کے پہنوں سے پوچھنا یہ مہینہ مہینہ ناز کرتی ہیں مجھے ماں مو لینے آیا تھا مجھے چچا لینے آیا تھا میرے اتنے بھائی میکے سے آئے تھے حسین کو پیغام ملا باوہ جی اٹھارہ حاشمی لے کے حسین عبداللہ کے دروازے پہ آگئے فرماتے عبداللہ اجازت ہے میں بہن کو لے جاؤں عبداللہ فرماتے حسین میں بیمار ہوں مجھے ایک بار سریر سے اٹھا حسین نے اٹھایا مجھے دروازے پہ لے جا حسین دروازے پہ لے گئے آواز دی آلیا میرے قریب آ کائنات کی مالکن قریب آئی علی کی بیٹی کا ہاتھ پگڑ کے حسین کے ہاتھ پہ رکھ کے عبداللہ دونوں ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں تمہاری بیٹی ہے تمہاری بہن ہے تمہارا ملکیت ہے لے ضرور جا امام بن کے وعدہ کر جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے ہوگے زہرہ کلال میرے ساتھ وعدہ کر کے جا جتنے آلیا کو لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے اللہ جانے کیا پنی سرگودے والو حسین کی داڑی آنسوں سے بھر گئی ہاتھ چھوڑ کے دروازے سے بہر آ گئی فرماتے ہیں ابباس بہر آ جا اکبر بہر آ جا قاسم بہر آ جا مسلم بہر آ جا آن بہر آ جا محمد بہر آ جا سترہ حاشمی بہر آ گئے اکیلا سجاد دروازے پہ رہ گیا بیٹے کے کال پہ مورک فرماتے ہیں جا پھوپی کو لیا عبداللہ کی ماتم کرنا عبداللہ کی شرط ہے جو لینے آئے وہی چھوڑنے آئے ہم میں سے کسی نے واپس نہیں آنا تو جانے شام کی گلی